موسیقی میرا ایک مسلم عقیدہ ہے ہمارا ایک روشن عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں اللہ کمالِ ذات رکھتا ہے وہ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آئے گا اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلے کی ضرورت ہے اور وسیلہ کہتے ہی اسے ہیں جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اگر آپ کو چھت پر جانا مطلوب ہو تو زینے کی ضرورت ہوتی ہے یہ زینہ یہاں سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا دو طرف جڑنا ہی اس کو وسیلہ کہلاتا ہے ہم اسے وسیلہ مانتے ہیں جس کا تعلق ہم سے بھی ہو بشریت کے نام سے اور اس سے بھی ہو نورانیت کے نام سے لہٰذا ہم بشر بھی مانتے ہیں تو نوری بشر مانتے ہیں اور پھر قائدہ قانون یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے اسے وسیلہ بنایا جائے گا جو اللہ کے ہاں قرب رکھتا ہوگا جو اس کی درگاہ میں جو اس کی بارگاہ میں قرب رکھتا ہوگا وہی ہے جو ہماری آواز وہاں تک پہنچائے گا قرآن مجید کے اندر وسیلے سے متعلق آیات کی تعداد بیس سے زیادہ ہے مگر دو آیات ایسی ہیں جن کے اندر لفظ وسیلہ آیا ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی یہی پینتیسوی آیت اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ستاونوی آیت کچھ لوگوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم انہیں کیوں پکار رہے ہو جو خود ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس بنیاد پر کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ سے قرب رکھتا ہے یہ آیت کریمہ انبیاء کرام کے بارے میں اولیاء الہی کے بارے میں ایک ولی دوسرے ولی کو وسیلہ بناتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا ولی مجھ سے زیادہ اللہ سے قرب رکھتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب رکھتا ہو دیکھت چاہوں گا عزیز آنے گرامی بھئی میں سورہ مبارکہ الحمد پڑھتا ہوں نماز کے اندر واجب ہے لا صلاتہ اللہ بفاتحہ تلکتاب نماز جائز ہی نہیں ہے نماز باطل ہو جائے گی اگر سورہ الحمد نہ پڑھی جائے نماز کے اندر میں جب یہ پڑھتا ہوں آپ جب یہ پڑھتے ہیں اہدنا سرات المستقیم سرات اللہ دینا نعمت علیہم ان کا رستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی ان کا رستہ نہیں جن پر تُو نے اپنا غضب نازل کیا تو میرے نزدیک تو نعمتیں جن پر نازل ہوئیں وہ نبی اور نبی کا گھرانہ ہے خود نبی جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کس کو مراد لیتے تھے میں دقت چاہوں گا سننے والوں سے جب مولا کائنات یہ آیت پڑھتے تھے تو ان کے ذہن میں کون ہوتا تھا میرے ذہن میں تو نبی اور علی ہیں علی کے ذہن میں کون تھا جناب سعید ابن ابی وقاس کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذری غفاری سے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ جو تمہیں نبی نے عطا کی ہو کہا ایک دن میں سرکار کی خدمت میں گیا میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کریں مجھے کچھ عطا کریں نبی نے فرمایا اس سامنے والے حجرے میں چلے جاؤ میں جب اس حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی حالت سجدہ میں ہے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی عطا کو علی کہا جاتا ہے مگر مجھے اور شوق ہوا کہ میں قریب بیٹھ کر سنوں تو صحیح کے علی سجدے میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو میں نے سنا کہ علی ابن ابی طالب سجدے کی حالت میں پڑھ رہے تھے اللہم مغفر للمسیعین من شیعتی بحق محمد یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دیں میں نے سجدے کی حالت میں علی سے یہ دعا سنی میں جب پلٹ کر باہر آیا تو چاہ ماجرہ تھا کہ نبی بھی حالت سجدہ میں تھے میں سرکار کے قریب بیٹھ گیا میں نے سننا چاہا کہ نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں تو سرکار دعا مانگ رہے تھے اللہم مغفر لِلْخَاتِعِنَ مِنْ عُمَّتِ یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے بحق علی علی کے صدقے میں نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو علی کو وسیلہ بناتے ہیں علی جب اللہ سے بات کرتا ہے تو نبی کو وسیلہ بناتا ہے میرے مولا اسکری ارشاد فرماتے ہیں ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی جدہ فاطمہ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اپنی جدہ فاطمہ کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں نَحْنُوْ حُجَجُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَجَدَّتُنَا فَاطِمَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْنَا ہم سب امام تم پر اللہ کی حجتیں ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پر اللہ کی حجتیں ہیں اللہ اکبر کون جس کا قرب اللہ سے مسلم ہوگا وہی وسیلہ قرار پائے گا وہی وسیلہ قرار پائے گا یہ دو آیتیں ہیں جس میں لفظ وسیلہ آیا ہے اور اس سے زیادہ آیات ہیں جس میں وسیلے پر استدلال کیا جاتا ہے سورہ مبارکہ انیسا کی چون سٹھویں آیت اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا زیادتیاں کی گناہ کیا جاؤک اگر تمہارے پاس آ جائیں کیوں بھئی گناہگار نبی کے پاس کیوں آ جائیں گناہ کیا ہے اللہ کا خطاکار ہے اللہ کے جاؤک اگر تمہارے پاس آ جائیں فَاسْتَغْفِرْهُمُ اللَّهِ اور اللہ سے وہ استغفار کریں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولِ اور رسول انہیں معاف کر دیں بھئی اللہ سے وہ استغفار کریں اور رسول انہیں معاف کر دیں اور وسیلہ کسے کہا جاتا ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے زیادتیاں کی ہیں اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں کیوں آپ کے پاس آ جائیں اللہ سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس آکے توبہ کرو اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو پہلے نبی سے معافی لو جسے نبی معاف کر دیں گے اسے اللہ معاف کر دے گا جب وہ نبی سے معافی مانگیں گے تو نبی نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے موسیقی